نیشنل سیکیورٹی ایکٹ ایک عام دھارہ لگنا اور انسے لگنا دونوں الگ ہیں اگر کسی پر انسے لگتا ہے تو قانون کے تحت کسی کو بھی جس پر انسے لگا ہے تین مہینے تک بنا زمانت کے حراست میں رکھا جا سکتا ہے وہ اسے زمانت نہیں ملے گی اور پھر اگر ضرورت پڑے تو اسے دوبارہ تین مہینے تک بنا زمانت کے حراست میں رکھا جا سکتا ہے وہیں اگر کسی شخص پر NSA لگا ہے یا اس کے تحت سندگت ویکتی پر کوئی آروپ نہ بھی لگا ہو تو بھی اسے اٹھا کر بارہ مہینے تک جیل میں رکھا جا سکتا ہے وہیں گرفتاری کے بعد ادھیکاری کو راجہ سرکار کو بتانا پڑتا ہے کہ کس آدھار پر گرفتاری ہوئی ہے اور ایک اور سب سے بڑی بات جو اس معاملے میں ہے کہ جو ویکتی NSA کے تحت حراست میں لیا جاتا ہے اس کو صرف ہائی کورٹ کے ایڈوائزری بورڈ کے سامنے اپیل کرنے کا ادھیکار ہے اس دوران اسے وکیل کی عنوبتی نہیں ملتی سرکاری وکیل جو ہوتا ہے پورے معاملے کی جانکاری کورٹ کو دیتا ہے اور کورٹ میں جو جج ہوتا ہے وہ اس کی مانیٹرنگ کرتا ہے جانچ کرتا ہے یہ قانون جو ہے اینے سے دراصل اپرادیوں میں خوف پیدا کرنے کے لیے ہے ان اپرادیوں میں خاص کر جو اپرادی کوئی بھی عادتاً اپراد کرتے ہیں اور پھر چھوٹ جاتے ہیں اور بار بار چھوٹتے رہتے ہیں آپ کو بتانے اس پورے معاملے میں گرہ منتری امید شاہ نے حال ہی میں یہ کہا تھا کہ دنگائیوں پر ایسی کاروائی کی جائے گی کہ وہ پھر دوبارہ دنگا کرنے سے پہلے سو بار سوچیں گے اور ایسی ہی کچھ کاروائی کی گئی ہے پانچ آروپیوں پر اینے سے لگایا گیا ہے اور اس میں کہا جا رہا ہے کہ انسار پر بھی اینے سے لگایا جائے گا یہاں دیش کی سرکشہ کے مدد نظر جو سب سے بڑا قانون ہے سب سے بڑا پرادھان ہے جس میں ایک اپرادھی کو یہ آزادی نہیں ہوتی کہ وہ زمانت لے سکے ایک اپرادھی کو یہ آزادی نہیں ہوتی کہ وہ بار بار اپراد کر سکے اینے سے اسے کہتے ہیں اور اسے کبھی بھی جیل میں ڈالا جا سکتا ہے اور اسے وکیل کرنے کی بھی انومتی نہیں ملتی تو ایک اینے سے پانچ آروپیوں پر لگایا گیا ہے اور ان آروپیوں پر جو یہ اینے سے لگا ہے اس کے بعد ظاہر ہے کہ انہیں ایک ایسے سزا ملی ہے جسے وہ شاید بھول نہیں پائیں گے اور یہ ایک بڑا سبق ثابت ہوتا ہے ان لوگوں کے لئے جو آئے دن دلی میں یا دلی کے بہار یا پورے دیش میں کہیں بھی دہشتگردی پھیلانے کی کوشش کرتے ہیں دنگا بھڑکانے کی کوشش کرتے ہیں ایک اچھی پہل ہے اگر سب ہی دنگا کرنے والوں پر اینے سے لگا دیا جائے تو شاید دھیرے دھیرے اس دیش میں دنگے ختم ہو جائیں گے دیش اور دنیا کی تمام خبروں سوڑے رہنے کیلئے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ تو پہنچتا رہے ہمارا ہر لیٹس ٹرپڈیٹ